بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں آباد رہیں تو آج میں لائی ہوں آپ سب کی فرمائش پر اوٹی جی میں پیزا بنانے کا طریقہ سب نے مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ کی تھی یہ دیکھیں میں نے اوٹی جی میں اس کو بنائے ہیں اور بزار سے بھی زیادہ اچھا بنائیں ہمارا پیزا جو ہے کتنا زبدست بنائے ہیں آپ بھی اس کو اس طرح سے بنائے گا تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی تو پیزا بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایک باول لینے گے اور اس میں ہم اپنی ڈو تیار کر لیں گے پیزے کی تو پیزے کی ڈو تیار کرنے کے لئے میں نے لیا ہے میدہ اور میدہ ہمیں چاہیے ڈھائی کپ اور اس کے بعد ہم اس میں نمک ڈال دیں گے آدھا کھانے کا چمچ اور اس کے بعد ہم اس میں آدھا چاہے کا چمچ چینی ڈالیں گے اور اس کو ہم نے میکس کر لینا اچھی طرح سے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایسٹ خمیر ایک کھانے کا چمچ اور اس کو بھی ہم اس میں اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور یہ میں تقریباً تین پیزے کی ڈوب ناری ہوں اس میں آپ کے سمال جو ہیں تین پیزے جو ہیں وہ بن جائیں گے ایزیلی اس کے بعد ہم اس میں کوکنگ آئل ڈال دیں گے ایک کھانے کا چمچ اور اس کو بھی ہم میکس کریں گے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور پانی آپ نے نیم کرم یوز کرنا ہے تھنڈا پانی یوز نہیں کرنا کیونکہ اسے جو ہے دو جو ہے وہ جلدی پھول جاتی ہے ہماری پیزے کے لیے اب ہم اس کو میکس کر لیں گے اور تھوڑ تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کی دو تیار کریں گے یہ دیکھیں جی میں نے اس کو کمبائن کر لیا ہے اب ہم اس کے اوپر ہلکا سا آئل ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے آئل کو پلا دیں گے اس کے اوپر اس کو کور کر دیں گے کسی پلیٹ کے ساتھ یا کسی ریپ کے ساتھ اب اس کو کور کر دیں باول کو تو اگر سردیاں ہیں تو آپ اس کو کسی کپڑے کے ساتھ اچھی طرح سے اوپر سے بند کریں تاکہ اس میں ہیٹ پیدا ہو اور اگر گرمی ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو کسی کپڑے کے ساتھ کور کرنے کی اسی طرح پلیٹ کے اوپر یہ کور کریں اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے پھول جائے سردی میں آپ نے تقریباً اس کو ڈیٹ سے دو گھنٹے کے لیے رکھنا ہے جی تو اب ہم تیار کر لیتے ہیں چکن پیزا کے لیے اس کو میرینیٹ کریں گے تو میرینیٹ کرنے کے لیے میں نے لیا ہے چکن چکن چاہیے ہمیں بونلیس یہ دیکھیں چھو چھوٹے پیسز میں میں نے اس کو کٹ لیا ہے اس طرح سے چاہیے ہمیں اور اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ اور سرکہ ڈالیں گے اس میں ایک چاہے کا چمچ اگر آپ کے پاس سرکہ نہیں ہے تو اس کے جگہ آپ لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں سویا سوس ڈالیں گے آدھا چاہے کا چمچ اور چلی سوس ڈالیں گے ایک چاہے کا چمچ اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے جکن پکا مسالہ جو بزار سے ملتا ہے ساشے میں نے لیا تھا اور اس کو ہمیں چاہیے یہ ایک کھانے کا چمچ کٹی ہوئی لال میچھے چلی فلیکس نمک ڈال دیں گے ہم اس میں ہسوے ضرورت اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور اس میں زیادہ کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹکا مسالہ میں نے اس میں زیادہ ڈال دیا ہے ٹکن کو کور کر دیں گے اور تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے تاکہ مسالہ جو ہے اس میں رچ بس جائیں پین لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے اویل ایک کھانا کے چمچ چولا جلا دیں گے ہم اور اس میں یہ چکن ڈال دیں گے جو ہم نے میرینیٹ کیا تھا اور اس کو ہم مکس کر لیں گے ہم نے اس کو کور کر دینا ہے اور تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے اس کو ہلکی آنچ پر رکھ کے کک کرنا ہے جی تو اس کو سات منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اویل بھی اس کا نکل آیا ہے اور یہ اچھے طرح سے گل بھی گیا ہے ہمارا چکن اور بہت مزے کی خشبو بھی آ رہی ہے اب ہم اس کو ایک منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے اس میں اویل میں اب ہم چکن جو ہے نکال لیں گے چکن ہمارا پیزے کے لیے ریڈی ہو چکا ہے تو ڈو کو ایک گھنٹہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ ڈبل سائز میں ہو چکی ہے اس کو پنچ کر دیں گے ہم اس طرح سے اس پہ ہم نے اویل لگا لیا تھا اس کے لیے اب ہمیں اویل لگانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا اس کو ہم گون لیں گے اس طرح سے کر لیں گے تھوڑا سا تاکہ یہ سمودھ سی ہو جائے جی تو ہماری زبدستی ڈو جو ہے پیزہ کی وہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم کریں گے اپنے اوٹی جی کو پری ہیٹ تو اس کے لیے میں نے اس کو ون نائنٹی ڈگری پہ اس کو سیٹ کیا ہے اس کے بعد کنویکشن فین جو ہے وہ اس کا آن کر دیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے نیچے والا روڈ آن کیا ہے تو اب ہم اس کو لگائیں گے تقریباً پچیس منٹ کے ٹائم کے لیے اور اوٹی جی سے رولیٹڈ میں نے ویڈیو اپلوڈ کر رکھی ہے آپ کو اس کا ڈسکرپشن باکس میں لنک دے دوں گی اس کے ساری ڈوٹیل میں نے اس میں بتا رکھی ہے اب ہم لیں گے ایک پیزا پین یہ سمول سائز کا پیزا پین میں نے لیا ہے اور اس میں ڈال دیں گے اوئل بلکل تھوڑا سا اور اوئل کو ہم نے سارا لگا لینا ہے پیزا پین پہ اس طرح سے آپ پیزا بنائیے گا بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ بزار والے پیزے کو جکیناً بھول جائیں گے اگر آپ اس طرح سے پیزا بنائیں گے تو اور اس میں تھوڑا سا میادہ جو ہے ڈسٹ کر دیں گے بلکل ہلکا سا اب ہم ڈول لیں گے پیزے کی ایک بول لے لیں گے بڑا سا اور اس کو اس طرح سے پھلائیں گے یہ دیکھیں جی میں نے اچھی طرح سے اس کو پھلا لیا ہے پیزا پین میں ہم اس کے سائیڈوں سے اس طرح سے کر دیں گے یہ دیکھیں تاکہ یہ ایسے سے تھوڑا سا جو کناریں اس کے موٹے ہو جائیں ہم فورک کی مدد سے اس میں یہ دیکھیں اس طرح سے ہول کر دیں گے اس طرح سے اب ہم اس کے اوپر پیزا سوس لگا دیں گے سارا پھلا دیں گے ہم پیزے سوس کو کناروں پہ نہیں لگانا ہم نے کناریں ہم نے چھوڑ دینے اور سائیڈوں پہ اس طرح سے لگا لینا ہے سارا ہم اس کے اوپر چیز ڈال دیں گے موزریلا اور چیڈر دونوں ڈال دیں گے تھوڑی سی چیز ہم ابھی ڈالیں گے اور چکن رکھیں گے اس کے اوپر جو ہم نے ریڈی کیا ہے اب ہم اس کے اوپر ویجیٹیبل ڈال دیں گے شملہ میچ میں نے کٹی ہے آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق جو آپ کو پسندے اس کی ٹاپنگ کر سکتے ہیں کچھ ٹوماتر ڈال دیں گے ہم اس کے اوپر اور آون جو ہے ہمارا پری ایٹ ہو چکا ہے اور کچھ پیاس کی ٹاپنگ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں رکھیں گے آئر لیوز جی تو اب ہم پھر دوبارہ اس پہ چیز ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم ساری ٹاپنگ کر لیں گے تھوڑی تھوڑی سی اور اب ہم اس کے اوپر اورگینو کا پاودر ڈال دیں گے اگر دوسرا اورگینو ہے آپ کے پاس وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے پاودر رکھا ہوا ہے وہ بھی زیادہ اچھا لگتا ہے پیزے کے اوپر اور یہ والا اورگینو ہے جو میں یوز کر رہی ہوں اور اب ہم اس کے اوپر کٹی ہوئی لار میچے ڈال دیں گے ہلکی سی اور پھر دوبارہ ہم تھوڑی سی ٹاپنگ کر لیں گے جی تو یہ دیکھیں جی میں نے اس کی ٹاپنگ کر لی ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ اب ہم اون میں رکھیں گے اپنا پیزا ریبن پچیس منٹ کے لیے ٹائم پر لگائیں گے جتنا ہم نے پری ہٹ کیا ہے اتنے ہم اس پر ٹائم لگائیں گے یہ دیکھیں جی پانچ منٹ رہ چکے ہیں جب پانچ منٹ رہ جائیں تو ہم نے اوپر وارا روڈ جو ہے وہ اون کر دینا تاکہ اس پر کلر آ جائے ہمارے پیزے پر جی تو اس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے اب ہم پیزا کو نکال لیں گے یہ دیکھیں جی ہمارا مزدار سا پیزا جو ہے ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے بڑے اتیاط کے ساتھ تو ہمارا مزدار سا یہ دیکھیں جی پیزا جو ہے ریڈی ہو چکا ہے کتنا زبدست لگ رہا ہے اور یہ بنتا بھی بہت مزدیک ہے اس طریقے سے آپ نے ضرور بنانا اس کو اس کو نکال لیں گے پین میں سے بڑے اتیاط کے ساتھ کیونکہ یہ تھوڑا سا گرم ہے اب ہم اس کو کٹتے ہیں جی تو یہ دیکھیں جی ہمارا پیزا بہت ہی مزدیکا اور آئی ہوب کہ آپ کو میں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک شروع کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا اس پیزے کو آپ نے ضرور بنانا ہے اور اسی کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ